ہلو فرینڈز والکم بیک ٹو میر چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو اگر آپ کے پاس گوگل کروم میں یہ ایرار آرہا ہے 4034 بیٹن تو آپ اس ایرار کو کیسے ایزلی ریموف کر سکتے ہیں تو بہت سمپل اسٹیپ ہے آپ اس اسٹیپ کو فالو کیجئے سب سے پہلے دوستو آپ گوگل کروم اوپن کیجئے پی سی میں اس کے بعد آپ یہاں پر تری ڈاٹس کے اوپر کلک کیجئے پھر آپ کو یہاں پر سیٹنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر پریویسی اینڈ سیکیوریٹی کے اوپر کلک کر دینا ہے پھر آپ کو اسکورل کرنا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلیئر براوزنگ ڈاٹا اس والے اوپشن پر آپ کلک کیجئے اور یہاں پر آپ سارے اوپشن کو سیلیٹ کیجئے اور یہاں پر ٹائم رینج آپ کو آل ٹائم سیلیٹ کر 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 براوزنگ ہسٹری کو کلیئر کر دینا ہے یہاں پر کلیئر ڈاٹا پر کلک کیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر cookies and other side data اس والے option پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر scroll کرنا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر see all side data and permission اس والے option پر آپ کو کلک کر دینا ہے پھر آپ یہاں پر کلیئر all data کے اوپر کلک کیجئے کلک کر کر یہاں پر اس کو اس کے بعد آپ کو یہاں پر پھر سے کلیئر کے اوپر کلک کر کر یہاں پر all data کو آپ کو clear کر دینا ہے اس کے بعد آپ جو ہے google chrome کو close کیجئے step number 2 آپ کو windows کے search bar میں type کرنا ہے command prompt right click کر کر run as administrator پر click کیجئے پھر دوستو آپ کو یہاں پر اس طریقے سے type کر کر انٹر پریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ جو ہے command prompt کو close کیجئے step number 3 آپ کو windows کے search bar میں type کرنا ہے control panel پھر آپ جو ہے اس پر click کر کر open کیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر network and internet پر click کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر network and sharing center پر آپ کو click کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر change adapter setting پر click کیجئے اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر wifi network کو select کرنا ہے آپ جو بھی wifi network use کر رہے ہیں تو آپ اس کو select کیجئے right click کر کر property پر click کیجئے اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر internet protocol version for اس والے option کو select کر کر property پر click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر use the following DNS server اس option کو آپ کو select کر کر preferred DNS server میں اس طریقے سے type کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو alternate DNS server میں اس طریقے سے type کرنا ہے پھر آپ اوکی کے اوپر کلک کیجئے یہاں پر close کیجئے all settings کو آپ کو close کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپنے PC یا لیپٹاپ کو ایک بار restart کیجئے problem solve ہو جائے گی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے تو like کر دینا اور چینل کو subscribe کر دینا